جہاں تک آپ نے بجلی کے ریٹس کی بات کی ہے تو ہم جو اپنا منشور دے رہے ہیں اس کے اندر ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر سولر پارکس بنا رہے ہیں پہلے بھی ہم محترم علی زفر صاحب تشریف رکھتے ہیں ہم نے سینٹ کے اندر میں نے اور سلیم مانڈیوالا صاحب نے ریزولوشن دیا تھا کہ ہر انڈسٹریل ایریا کے اندر سولر پارکس ہونے چاہیے اور بلاول بھٹو صاحب کئی بار ہی اعلان کر چکے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو تین سو یونٹ ہم مفت میں دیں گے تو ان تین سو یونٹ میں یہ ہے کہ گھر میں تو ساٹھ ستر سے زیادہ یونٹ خرچ نہیں ہوتے باقی جو بجلی مفت کی ہوگی اس سے وہ کارٹیج انڈسٹری اور کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں جس سے ان کی آمدہ نہیں بڑے لیکن یہ کہ اگر آپ سولر پارکس بناتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے یہ سہولت پیدا کرنے کی پھر ٹرانسمیشن لائنز کی جو درست کی ہے ہم نے سندھ کے اندر کی ہے تو جو لوسز ہیں وہ تیس فیصد سے کم ہو کے اب سترہ فیصد پہ آگئے ہیں کل ہی کیا ٹیکر وزیر اعلیٰ ٹنڈو آدم میں تھے اور وہاں پہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بلکل ختم کر دی گئی ہے تو بہتر انتظامات کے ذریعے آپ بجلی کی قیمت آپ کو نیچے لاسکتے ہیں جنریشن کاسٹ کم کر کے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ بجلی قیمتوں میں ریلیف دے کمی کا ریلیف دے کمی کرے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو یونٹ مفت جو غریب لوگ ہیں لیکن کیا یہ سرپ الیکشن سلوگن ہے یا یہ دوسرے ملک کر رہے ہیں کجرے والاگر یہ کر رہے ہیں تو جو سورج وہاں چمک رہا ہے وہی سورج یہاں چمک رہا ہے